ہیلو فرنز آج جو میں یہ ویڈیو لے کر آئے ہوں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہے ہوں کہ کنیڈا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو جو بھی اپنے جانکاری لینی ہے بے شک وہ جانکاری آپ کے ویزے کے رگارڈنگ ہے جہاں پھر آپ الگ الگ پروینس کے بارے میں جانکاری لینا چاہتے ہو جہاں پھر آپ ٹیول کے رگارڈنگ جانکاری لینا چاہتے ہو تو یہ ساری جانکاری کنیڈا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو فری میں دی جا رہی ہے تو آپ جی جان کری کیسے لے سکتے ہیں کون کون سی ویب سائٹ ہے اس کے بارے میں پروپر ساری جان کری آج میں آپ کو اس ویڈیو میں دینے جارہی ہوں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم ہمارے اس چینل پر ٹائم ٹو ٹائم نئی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اور آپ کو کنیڈا کے بارے میں جو بھی نیو نیو اپڈیشن آتی ہے اس کے بارے میں پورا اپڈیشن دیتے رہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری ویڈیوز آپ تک ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے تو پلیس سب سے پہلے ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے اور کوئی ویڈیو آپ کی میس نہ ہو تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں میں جان کری دینے جارہی ہوں کہ کنیڈا گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو کیا کیا جان کری فری دی جارہی ہے کون کون سی ویبسائٹ ہے جہاں سے جا کر آپ جان کری لے سکتے ہیں کیونکہ کوویڈ کے چاکار جو کوویڈ 19 کا جو چل رہا ہے اسی کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر کم جا رہے ہیں تو آپ کی جو ویبسائٹ ہے آپ کی پروپر ہیلپ کریں گی جان کری لینے میں سو سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کنیڈا کی امیگریشن کے بارے میں جان کری لینا چاہتے ہیں تو آپ کنیڈا سرکار کی ایک اوفشل ویبسائٹ ہے آپ نوڈ کر سکتے ہیں اوفشل ویبسائٹ کا نام ہے www.cic.gc.ca اس ویبسائٹ پہ جا کر آپ کلک کریں اور جس بھی ویزے کے بارے میں اپنے جان کری لینے ہے اس ویزے کا نام ہم پر ٹائپ کریں جیسے کہ سٹڈی ویزا ہو گیا سپاؤز ویزا ہو گیا جب آپ کلک کریں گے تو آپ کو وہاں پر free of cost ان کے بارے میں ساری جان کری مل جائے گی آپ کو باہر کسی کے پاس جا کر جان کری لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ گھر بیٹھ کر سرچ کر کے ایزلی ساری جان کری کسی بھی ویزے کے بارے میں جان کری لے سکتے ہیں اس کے بعد آگے ہے اگر آپ کلک کے بارے میں جو فلائٹس ہیں جا ٹریول کے بارے میں کوئی جان کری لینا چاہتے ہیں تو ایک اوفشل ویبسائٹ ہے وہ بھی نوڈ کر سکتے ہیں www.cic.com اس ویبسائٹ پہ جا کر آپ الگ الگ جو فلائٹس ہیں اس کے بارے میں جان کری لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو بھی کنیڈا کی الگ الگ پروینسیز ہیں اس کے بارے میں بھی پروپر آپ کو ساری ڈیٹیل میں جان کری اس ویبسائٹ کے تھروں مل جائے گی اور اگر پھر بھی آپ کا کوئی امیگریشن کے رگارڈنگ کوئی سوال رہتا ہے آپ کا کوئی سوال کلیر نہیں ہوتا تو کنیڈا کا جو امیگریشن ڈیپارٹمنٹ ہے وہ یوٹیوب پہ ویبنر کنڈکٹ کرتا ہے تو آپ اس میں شامل ہو کے گھر بیٹھ کر ہی کنیڈا کے بارے میں ساری جان کری لے سکتے ہیں اگر آپ کنیڈا جانا چاہتے ہیں وہاں پر جا کر پکے ہونا چاہتے ہیں تو آپ سیلپپ کا اقزام دے کر کنیڈا پہنچ سکتے ہیں جن سٹوڈنٹ کی انگلیش اچھی ہے وہ انگلیش میڈیوم سکول میں پڑھتے ہیں جو کالج میں پڑھے ہیں اور ان کو کمپیوٹر کی نولج ہے تو وہ ایزلی سیلپپ کا اقزام کلیر کر سکتے ہیں یہ جو سیلپپ کا اقزام ہے اس کا اقزامینہ سینٹر چنڈیگڑ میں ہے اور وہاں جا کر آپ اس کا اقزام دے سکتے ہیں اگر زیادہ جان کری لینا چاہتے ہیں آپ سیلپپ کے بارے میں تو آپ ایک ویب سیٹ ہے وہ نوٹ کر سکتے ہیں www.selpip.ca اس ویب سیٹ پہ جا کر آپ سیلپپ کے ریگارڈنگ جو بھی جان کری لینا چاہتے ہیں گھر بیٹھ کر لے سکتے ہیں آپ گھر بیٹھ کر فری میں پیکٹس کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ ڈیٹ بک کر سکتے ہیں اور اس کا رزلٹ بھی آپ کو چار دن میں آن لائن مل جائے گا آپ کے لیے پنجابی سے انگلیش جا پھر ہندی سے انگلیش گرامر کے لیسن یوٹیوب کے اوپر لوڑ کی ہوئے ہیں آپ وہاں سے اس کی تیاری کر سکتے ہیں اور آپ انگلیش ٹرانسلیشن گرامر پنچویشن کی پیکٹس بھی گھر بیٹھ کر ہی یوٹیوب سے کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر سیلپپ آئیلرز ٹو فل جب پی ٹی کی تیاری کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ یوٹیوب سے دیکھ کر کر سکتے ہیں گرنیڈا پہنچنے کے بعد آپ کے پلس ٹو تک آپ کے بچوں کی پڑھائی بلکل فری ہوگی آپ کو ڈریاسیز کی اوپر کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ خرچہ آپ کا بلکل فری ہوگا پلس ٹو تک آپ کے بچے بلکل فری میں پڑھیں گے اگر آپ کے مارکس نائنٹی پیسنٹ سے زیادہ ہیں تو آپ کو سکولرشپ ملے گی اسے کیا ہوگا آپ کا پڑھائی کا خرچہ جو ہے وہ کم ہو جائے گا اگر آپ انڈیا میں شادی کی ہوئی لیکن وہ بلکل صحیح شادی کی ہے اور وہ شادی کنیڈا کے نجموں کے اکورڈنگلی ہے تو آپ دونوں ہسپنڈ وائف ایک ہی فلائٹ میں بیٹھ کر ٹریول کر سکتے ہیں لیکن جہاں پر کیا ہے جو سیکنڈ پارٹنر ہے اس نے یہ پروو کرنا ہوتا ہے کہ وہ اپنے لائف پارٹنر کے اوپر وہاں پر جا کر بوجھ نہیں بنے گا تو ایزلی دونوں ہسپنڈ وائف کٹھے آ سکتے ہیں ٹریول کر سکتے ہیں کنیڈا میں لائیبری کی سہولت بلکل فری ہے آپ کسی بھی جو آپ کے نزدیک لائیبری پڑھتے ہیں وہاں جا سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کو ریزیوم جا بائیو ڈیٹا کرنے میں بنانے کی پوری جو جان کری ہے بلکل فری آف کوسٹ دیز آئے گی کیونکہ اگر آپ نے کنیڈا میں جا کر جوب کرنے ہیں تو آپ کا جو بائیو ڈیٹا ہے وہ کنیڈین سٹائل کا ہونا ضروری ہے وہاں پر ایک امپلائیمنٹ کاؤنسل بھی ہوتا ہے جو کہ آپ کا وہ کنیڈا میں نوکری ڈھونڈنے میں آپ کی ہیلپ کرے گا مینز کہ یہ ساری فسیلٹیز کنیڈا کی طرف سے آپ کو بلکل فری آف کوسٹ دیز آ رہی ہیں یہ لگ-لگ ویب سائٹ ہیں جہاں جا کر آپ ایزلی کنیڈا کے بارے میں جان کر ہی لے سکتے ہیں آپ کے لئے یہ ساری فسیلٹیز بلکل فری آف کوسٹ ہیں آپ کو گھر سے باہر زانے کی جو اٹھ نہیں ہے آپ گھر بیٹھ کر سرچ کر کے ایزلی کنیڈا کے بارے میں ویزا کے بارے میں جہاں فلائٹس کے بارے میں جہاں پروینس کے بارے میں کوئی بھی جان کر ہی لینے ہے آپ free of cost لے سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے علاوہ ہم سے کس طرح کی بات چیت کرنا چاہتے ہیں جا ہم سے کوئی question پوچھنا چاہتے ہیں اگر نیڈا کے بارے میں کچھ جان کرے لینے ہیں جا ویزے کے بارے میں کچھ پوچھنا ہے تو آپ ہمارے پیچھے دیں نمبر 981510148 پہ contact کر کے ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں یہ جو نمبر ہے انڈیا کا نمبر ہے اور آپ working days میں صبح 9 وجے سے 5 بجے تک ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں جو نیچے والا نمبر ہے 98829500 جے نمبر کنیڈا کا ہے اس کے اوپر آپ اپنا نام اور فون نمبر چھوڑ سکتے ہیں ورسپ پہ اور انڈیا کے ٹائم کے کونلی آپ کو واپس کال کر کے آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیئے جائیں گے کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کنیڈا اور انڈیا کے ٹائم کا بہت فرق ہے جب انڈیا میں دن ہے تو کنیڈا میں رات ہے سو اس ویڈیو کو جا جا لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ جے ویڈیو ان بچوں تک پہنچ سکے جنہوں نے کریڈا کے بارے میں جان کریں لینی ہے اور ان کو جے ساری جان کریں ملنی ضروری ہے اور زیادہ پٹیشنلیں لینے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں ٹینکیو